پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے دور رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے ریزلٹس مینج نہیں کیے جائیں گے لیکن اب کیا کیا جائے کہ پشاور ہائی کورٹ نے تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہی موطل کر دیا تھا پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے نظر سانی اپیل دائر کی گئی جسے ڈیوین بینچ نے سماد کے لیے مقرر کر لیا ہے جسٹس اجاز خان درخواست پر سماد کریں گے الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر سانی اپیل دائر کر رکھی ہے الیکشن کمیشن نے نظر سانی اپیل کی سماد ہائی کورٹ کے ڈیوین بینچ سے کرانے کی بھی درخواست دائر کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کے انتخابی نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے حکمیں امتنا کے خلاف نظر سانی کی اپیل کی تھی پشاور ہائی کورٹ میں دو درخواستیں الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے تائر کی گئی ایک درخواست میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات اور دوسرے میں انتخابی نشان سے متعلق عدالت سے فیصلے پر نظر سانی کی اپیل کی گئی دوسری درخواست میں عدالت سے یہ استعداد کی گئی کہ دو رفنی پینچ بنا کر درخواست کو جل سماد کے لیے مقرر کیا جائے انتخابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کو موتل کرتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کو موتل کر دیا تھا جس کے بعد شہباز شریف اور پاکستان مسلم اقنون کے دیگر رہنماوں کی جانب سے پرس کانفرنس کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کے جج پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ وہ کیسے بلے کے نشان کو موتل کر سکتے ہیں اس پر یہ سوال اٹھایا جارہا تھا کہ یہ معاملہ تو پاکستان تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کا ہے الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان واپس لیا تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ کی پشاور ہائی کورٹ نے معاملے پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو موتل کر دیا ایسے میں نون لیگ کے صدر شہباز شریف کی پریس کانفرنس کرنا سمجھ نہیں آ رہی کیا وہ کسی پلان کے تحت تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے دور رکھنا چاہتے ہیں انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان موجود ہوا تو پھر پی ایم ایل این کو انتخاب کے دن کوئی سپیس نہیں مل پائے گی اب ایک بار پھر بلے کے نشان کے حوالے سے چیئرمن پی ٹی آئی بنیسٹر گوھر نے کہا کہ ہم بلے کا نشان ہر صورت واپس حاصل کریں گے لیکن اگر نشان نہیں بھی ملتا تب بھی الیکشن کا بائیکارٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ ہم کسی دوسرے نشان پر الیکشن لڑیں گے لیکن انتخابات میں بھرپور حصہ لیا جائے گا